بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں علی اکرام دوستو بہت ساری بہنوں کا میسیج آیا کہ علی بھائی آپ ہمیشہ بتاتے ہیں میلز کے حوالے سے سب کچھ تو کفی میلز کے حوالے سے بھی بتائیں دبائی میں کیا آپ پر چلتیز ہیں تو بالکل ہیں جی کوئی شک نہیں اس میں لیکن تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے کام باقی اگر آپ سیفٹی کے حوالے سے بات کریں اکیلے آنے کے وجہ سے بات کریں تو کوئی ٹینشن والی یہاں پر بات نہیں ہے آپ ٹکڑ کروائیں روم بک کریں یہاں پہ بیٹ سپیس ہوتی ہیں جو فی میل کا علیہ دا کمرہ بنا ہوتا ہے اس کے لیے تو شروع سے پروسس بتا دیتا ہوں ویڈیو کوئن تک دیکھئے گا آپ کے کام آئیں گی میرا کام ہوتا ہے وہ چیز بتانا دکھانا جو میں خود سرچ کی ہے یا جو مجھے پتا ہے اپنے پاس سے میں بنا بنوں کہ کچھ نہیں ڈالتا پروسس وہی ہے آپ نے ویزا لینا ہے تین ماہ کا اپنے ایڈوکیشنل سیٹیفکیٹ کی پی ڈیو فائلز تیار کرنی ہے ان کے پیج تیار کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ٹکٹ کروانا ہے آنے سے پہلے کوشش کریں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ریفرنس ضرور ہوتا ہے اس کے ذمہ لگا دیں کہ ہر ایڈیے میں فی میل کی علیہ دا پوشنز علیہ دا رومز ہوتی ہیں علیہ دا بیٹ سپیس ہوتی ہیں فی میلز کی وہ آپ کے لیے رینج کر کے رکھے تاکہ آپ جب آئیں تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو آپ آسانی سے اس بیٹ سپیس کی اوپر آ کر اپنی رہائش رکھ سکتے ہیں جو رہائش ہے وہ پانچ سو آٹھ سو ہزار پندرہ سو درم تک مل جاتی ہے اگر بہت زیادہ چیپ ایریا میں جاتے ہیں تو تین سو تک بھی مل جاتی ہے ریزن ایبل جو بیٹ سپیس ہے وہ پانچ سو چھے سو میں بہتین ایریا میں جہاں میٹرو سٹیشن پاس ہو اور بس کا سٹیشن پاس ہو اس لیے کوشش کر نہیں ہے جب بھی آپ یہاں پر جوب دونے آئیں تو میٹرو سٹیشن اور بس سٹیشن کے قریب ترین رائش اختیار کریں باقی فی میل یہاں پر بالکل سیف ہیں ہنڈر پرسنٹ سیف ہیں جب تک آپ کوئی غلطی نہیں کریں گی کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کی طرف آنکھ مٹھا کے دیکھیں آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں نا کوئی آپ کو گھو رہا ہے تو آپ اس کی بھی کمپلین کر سکتے ہیں کہ یہ مجھے گروہ رہا ہے اور اس کو ٹھیک ٹھاک جرمانہ بھی پڑے گا اور سزا بھی ملے گی اس لیے آپ بے فکر ہو کے اگر فی میل جوب کرنے کے لیے آتی ہیں تو آپ آ سکتی ہیں لیکن ٹف جوب ہے مشکل ہے سٹرگل کرنی پڑے گی محنت بہت کرنی پڑے گی یہاں پر جوب ملنا وہ پنجابی میں کہتے ہیں خالہ جی کا وارا نہیں ہے دیکھیں جب مل جاتی ہے تو پھرسانیاں بھی بہت ساری پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی ساری تیاری کر کے آئیں اور جوب کو تلاش کریں اب جب آپ یہاں پر آ جاتے ہیں تو آپ اگر رات بارہ ایک دو بجے بھی کچھی لینے جاتے ہیں بائر پیدل واک کرتے ہیں اس کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کسی قسم کے بھی اگر آپ کہیں نا کہ دو بجے کچھی لینے جانا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی جائے کوئی ضرورت نہیں ہے اب رات دو بجے تین بجے کسی ٹائم بھی بار جاتی ہیں تو آپ کو کوئی ڈار نہیں ہے اتنی سیف کنٹری ہے یہاں پہ جو کرائم کی ریوشن ہو وہ زیرو ہے تو زیرو کا مطلب زیرو ہی ہے کوئی ڈاوٹ کے ساتھ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے اتنا سیف کنٹری ہے باقی ایک اور بھی مجھے پوچھا گیا کہ ڈرائیور یا بائیک رائیڈر والے سے کوئی فی میلز تو ڈرائیور تو میں نے ٹیکسی وغیرہ چلاتے ہو یہ فی میلز دیکھی ہیں لیکن بائیک رائیڈ والا آپشن مجھے ابھی نظر نہیں آیا فی میلز میں کہ میں نے کسی فی میل کو بائیک رائیڈنگ کرتے ہوئے دیکھا ہو دیلیوری سروس کرتے دیکھا ہو باقی یہاں پہ فی میلز کے لیے جو جابز ہیں وہ ہیں بہت زیادہ جو ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے آپ سمجھیں سٹالز لگے ہوئے ہیں فوڈ کے وہاں پر جابز ملتی ہیں ہوتلز ہیں آفزز ہیں سکولز ہیں یعنی کہ اب جس کٹیگری کی بات کریں گے اس کٹیگری کی جابز ہیں اور کام کر رہے ہیں یہاں پر ہر کنٹری کا کوئی یہ نہیں ہے کوئی خاص کنٹری ہے صرف تھوڑا سا ہے کہ فلپینی تھوڑی زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں اس لیے ان کو ترجیح دیتی ہے کہ وہ کام کی بہت مضبوض ہوتی ہیں فل ٹائم دیتی ہیں کام ایک ہوتا ہے چھے کام انہوں نے سمالے ہوتے ہیں تو باقی ہر کنٹری کی خواتین یہاں پر جاب دونے کے لیے آتی ہیں دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جس کا کوئی نہ کوئی ہے یہاں پر کام نہیں کر رہا تو انٹرنیشنل کنٹری ہے سیف کنٹری ہے آپ اگر پلان ہو کسی میری بہن کا تو وہ ضرور قسمت آزمائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کب کہاں پہ قسمت آپ پہ مہربان ہو جائے عجرت میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے برکت بہت رکھی ہے لیکن جو بھی قدم اٹھائیں اپنی فیملی اپنے بیان بھائی اپنے گاروالوں کی مرضی سے اور ان کے تعاون سے اور یہاں پہ جب آپ نے آنا ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ آپ تین ماہ آپ نے اپنی جیب میں کھانا پینہ اور ٹرانسپورٹ کا سرچہ لے کر آنا ہے تین ماہ آپ ٹکا کے کوشش کریں جوب دونے دن کو بیشنا کریں آنے کے بعد جو مقصد لے کے آئے ہیں اس کے اوپر زیادہ ٹائم دیں گھومنے پھرنے کو ترجیح نہ دیں دوستیاں نہ بنائیں ضرور نہیں ہے کہ لڑکوں ساتھ ہی دوستی بنتی ہے یہاں پہ لڑکیاں بھی ہیں دوستی بن جاتی ہے وہ ٹائم زائیں کرتے ہیں بس کہنے کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے کام دونے کام مل جائے اس کے بعد گھومنا پھرنہ چلتا رہتا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دبائی میں فیمیلز جو ہیں ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہیں پھر بھی اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹس باکس آزر ہے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی بھائی ہونے کے ناتے پورا پورا ایمانداری کے ساتھ جواب دنگا مجھے بہت ساری یہاں پہ ایسے لوگ ملے جو کہ پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں کام دھوننے کے لیے ان میں سے بہت زیادہ بہت زیادہ تعداد میں خواتینز کی بھی کالز آئی ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے انڈیا پاکستان سری لنکا جو وزٹ پر آئی ہوئی ہیں جواب دھوننے کے لیے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ روجہان ہے پاکستان کا بھی اب جواب دھوننے کا اور مزید کی بات ہے وہ اکیلی اکیلی آئی ہیں کانفیڈنس لیول ماشاءاللہ بہت مضبوط ہیں تو وہی بات ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ یہاں پر آپ سیف ہیں بالکل کوئی آپ کے اوپر کسی قسم کا یہاں پر ذینی ٹوچر نہیں ہوگا کہ آپ ایسے ملک میں آگئی ہیں جہاں آپ کو تحفظ نہیں ہے جہاں آپ کے ساتھ کچھ پرابلم ہو سکتا ہے بالکل بھی نہیں باقی یہ چیز خاص خیار رکھنی ہے میری بینوں نے جو جوب ہونے کے لیے آئیں گی کہ یہاں پر آنے کے بعد آپ کو جوب کو دھوننی پڑے گی یہاں اگر آپ کا کوئی ریلی ٹیپ کوئی بین بائی کو رشتہ دار ہے وہ آپ کی سپورٹ کرے گا ادروائز دوسرا بندہ یہاں پر سپورٹ نہیں کرے گا صرف اور صرف وہ آپ کے ساتھ تب تک رہے گا جب تک آپ اس کو پیسے دیتے رہیں گے پیسے کھلاتے رہیں گے تو اس لیے یہ چار خاص چیز دکھنی ہے کہ یہاں پر کسی کے اوپر پیسوں کا ٹرسٹ نہیں کرنا یہ بہت بڑا یہاں پر علمی ہے کہ یہاں پر سو دو سو تین سو دیرم دیں جی جوگ دوننے گے دو سو دیرم دیں جوگ دوننے گے تو اس طرح کے آپشنز ہوتے ہیں پانچ چھے جگہ آپ نے پیسے جمع کرائے تو آپ کی جمع پونجی ختم اس سے بہتر ہے کہ آپ خود سرچ کریں انٹرنیٹ پر سرچ کریں اس کے اوپر انٹرویو دینے کے لیے جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں جو جتنا کہ مجھے پتا تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ویڈیو کو تھوڑا شیئر کر دیجئے گا تاکہ اور سارے اور بہت سارے لوگوں تک میں سے جا سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات